السلام علیکم جی میں یاسیر جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینرز آف پاکستان ڈرک سب مہارے ساتھ ہیں آج اور ہم ہیں باکو کے ٹور کے اوپر ڈرک سب ایک چھوٹا سا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں گونج رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال ہے کہ جو بچے کھانا نہیں کھاتے وقت پہ اور ان کے والدین بڑے پریشان رہتے ہیں اس کو آپ نے مختصرا پلیز کوئی ٹپ دینی دیکھیں جو بچوں کی تربیت ہے نا اور بچوں کو ڈسپلن کرنا یہ ڈے 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 ڈ دینا شروع کر دیں گے تو بچے کا میٹھے کا تیسٹڈیولپ ہو جائے گا اگر بچے کو نمک دینا شروع کر دیں ہم ماں کا دودھ پھیکا ہوتا ہے تو ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ایک تو اہم بات یہ ہے کہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی فیڈ کا پیٹرن کیا ہے کب اس کو دودھ دینا ہے کب اس کو پانی پلانا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دو تیم مہینے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کب پانی پلانا ہے اور کب ویمنگ شروع کرنی ہے ویمنگ کا مطلب ہے کہ کب ان کی خوراک کو سیمی سالڈ کرنا ہے پھر سیمی سالڈ میں کیا چیز دینی ہے تو جب ہم ان کی ایک غلط ترتیب بنا دیتے ہیں تو بچے بعض اوقات ایسی غزائیں کھا لیتے ہیں کہ جن کی غزائی ویلیو نہیں ہوتی مگر وہ پیٹ بھر جاتا ہے خاص طور پر جو ریڈیلی اویلیبل شوگر ہے بچوں کو آپ سویٹ سٹافیاں کھلا دیں بچوں کو آپ چاکلیٹ کھلا دیں اس کے بعد اب ان کا پیٹ تو اس سے نہیں بھرے گا لیکن ان کی جو سیٹسفیکشن ہے کالوریک سیٹسفیکشن وہ ہو جائے گی اور اب وہ میں کھانا نہیں کھائیں گے ایک تو یہ بات ہے کہ بچے کو ہم نے ترتیب اس کی خلاب کر دی اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کھانے کا ڈسپلن صحیح نہیں ہوگا کہ کم از کم تین کھانا اب اس بیزی دور میں جس میں سب لوگ کام کرتے ہیں کم از کم ایک کھانا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ دستر خان پر یا ڈائننگ ٹیبل پر پوری فیملی کٹھی بیٹھ کے کھانا کھائے تو گھر میں اگر آٹھ بجے ڈینر کا ٹائم ہے تو گھر میں ہر بلدہ جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ آٹھ بجے بیٹھ کے کھانا کھائے تو گھر میں ایک ڈسپلن کو ڈیویلپ کیا جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو نا ورائٹی آف فوڈ چاہیے ہوتی ہے اگر گھر میں ہر روز ایک ہی طرح کا کھانا پکتا ہے تو اس سے پھر منوٹونی کریئٹ ہو جاتی ہے تو یہ وہ کچھ باتیں ہیں کہ جن سے بچوں کی جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ سمپل دیکھئے نا اگر گھر کے باقی بڑے لوگ بھی کھانا باہر ہوتل سے مگوا کے کھاتے ہیں یا آن لائن کھانے مگواتے ہیں اور بچوں سے آپ کیسے توکو کریں گے کہ ان کے کھانے کی ترتیب ٹھیک ہوگی تو یہ ایکچلی بڑوں کا بیڈ ڈسپلن ہوتا ہے جو بچوں میں ٹرانسپر ہوتا ہے